بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر طرف خیمیں لگے ہیں دور تک بازار ہے ہر طرف خیمیں لگے ہیں دور تک بازار ہے ارس اور میلے میں شریک ہونے والوں اس منظر کشی کو اپنے نگاہوں میں رکھو میں تو ڈوب کر کے نکلا ہوں وہاں سے ہم میں تو ڈوب کر کے اللہ نے مجھے کنارہ آتا فرمایا ہے یہ اپنے مالک و مولا کا میں مشکور اور جو ہے اللہ رب عزت کا ممنون ہوں جی جی سے مجھے یہ ہدایت کا ساحل نصیب فرمایا ورنہ موسیقی جی جی سے مجھے یہ ہدایت کا ساحل نصیب فرمایا ورنہ نہ جانے کتنے ڈوبکیاں کھا چکا ہوں میں وہاں بھی بہرحال ہر طرف خیمیں ہی خیمیں ہر طرف خیمیں لگے ہیں دور تک بازار ہے یہ نمائش ہے کوئی میلا ہے یا تیوار ہے یہ نمائش ہے کوئی میلا ہے یا تیوار ہے ہے یہ تقریب ہے یہ تقریب عقیدت عرصہ اکپیر کا کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا ایک تبایف تبایف ہاں پریشان نہ ہو ایک دفعہ نام نہیں لوں گا اس شہر کا یوپی میں ہے فیضاباد کے قریب وہاں تبایفیں ناشتی ہیں بہرائیز میں تو باقاعدہ سٹے بٹے جلتے ہیں پاکستان میں تو میرے پاہ ویڈیو موجود ہے اگر اگر آپ کو میری کسی سٹی ڈی میں یا کسی کیسٹوٹ میں وہ نظارے آئے ہیں آپ کو میں دکھاؤں اعوذ باللہ استغفراللہ تبایفیں روپے کیا کیا نہیں ہوتا کی کیا کیا نہیں ہوتا ہے اب میرے موہ سے مت اگلوا ہو مجھے شرم آئے گی اگر میں بیان کر کیا کیا بدکاریاں زناکاریاں نہیں ہوتی اور آنکھوں نے دیکھا ہے کانوں نے سنا ہے ہاں بچے نہیں ہوتے تمہاں بچے مانگ دیں اعوذ باللہ میں نہیں چھڑنا چاہتا ہوں اتنی کافی ہے ایک تبایف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے ایک تبایف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سحاگن شاہ کے ایک تبایف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سحاگن شاہ کے عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے اس حجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے اس حجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہے مغبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئیں مغبروں کی جالیوں پر عرضیاں عرضیاں ہوتی کی نہیں ہوتی مغبرے تو مغبرے وہ قرب و جوار کے پیڑ بھی بدشکل ہو جاتے ہیں پیڑوں پر درختوں پر پتیوں پر جہاں چاہتے ہیں عورتیں چوٹیاں کھول کھول کے باندھ رہی ہیں ربنیں باندھ رہی ہیں چوڑیاں لٹکا رہی ہیں تب ہو رہا ہے مغبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی عرضیاں مغبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکا ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ ارز کا نقشہ کھیجو گے کیسے ارے ہم نے کہا ہمیں کھیجنے کے نانی کیا کہ ننیحال کا تذکرہ ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے ننیحال میں ہم رہنے والے ہمیں آپ سکھائیں گے آپ تو کہیں دیکھیں ہوں گے یہاں تو کر کر کے نکلے ہیں ہم وہاں سے مغبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی ان میں لکھا ہے کیا لکھا ہے ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے سابر سوار سے ہے پگڑا ہوا مقادر اس بات کا ہے جرچا دنیا میں آج گھر گھر ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے درد دل سن لیجئے مشکل کشائی کیجئے درد دل سن لیجئے مشکل کشائی کیجئے آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار آپ کو اللہ اور اللہ کی قسم میں اس مسجد میں ہوں عرضیاں تو میں نے بہت لکھی اور یہ عقیدہ تھا واللہ بدلا رہا ہے یہ عقیدہ تھا عرضیاں آپ آئے یہ عقیدہ تھا کہ ہم لکھتے ہیں یہ عقیدہ جا کے چادر کے نیچے آج بھی آج بھی یہ منظر ہے کسی بھی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھیں چادر کے نیچے وہ عرضیاں رکھی جاتی ہیں اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ بابا با قائدے اس کو پڑھتے ہیں مشکل کشائی کرتے ہیں اور ایک ایک عرضیوں پر مرغہ دیکھ کر کے ہم سوال کرتے تھے کیونکہ ان کا وہ پوچھتے تھے کہ حضرت اس کا کچھ نظر آنا دیکھ لیتے تھے اگر پھٹا پورا رہا ہے تو دس پندرہ روپے دے اور اگر ذرا اپ ٹو ڈیٹھ ہے ہاں سوا سو روپے سوا لگتا تھا جیسے ہمارے ہاں نکاحوں میں لگتا ہے پچیس ہزار پانچ سو سوا سوا ایک کتنا لگتا ہے سوا ایک لگتا ہے وہ سوا ایک کا پنچہ ضرور لگتا ہے یہ کیا ہے یہ سب خرافات بیدات ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن بہرحال مولوی کرواتے ہیں یہ سمام سب تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرغہ دیکھ کر کے پھانستے تھے اسی حساب سے ہم اس کو مانگتے تھے پانچ سو دے دو دو سو دے دو چار سو دے دو پچیس روپے دے دو کوئی بات نہیں دیکھا پھڑا پرانا ہے رو رہا جا 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 کوئی بات نہیں اس طرح سے عرضیاں تو جناب علی ان میں یہی ہوتا تھا کہ حضرت اس میں لکھ دو کہ نظر کرم فرمائیں میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں شادی کروا دیں غریب اللہ کی غزم آپ کو حیرت ہوگی یہاں کوئی جاتے ہیں لیکن زیادہ تر غریب فقیر ہمارے پیر کو جو تھا اس کو سب سے بڑا پڑی تقلیب یہ ہو دی تھی کہ زیادہ تر ہندو آتے تھے وہ کہتا تھا باقائدے اے وہابیوں تمہیں کب اقل آئے گی بابا کی کرامت دیکھو کہ ہندو بھی مانتا ہے بدعقیدہ مانتا ہی نہیں آتا ہی نہیں ہے اب سمجھ میں آتا وہابی کیوں نہیں جاتے تھے ہاں وہابیوں کی سمجھ میں خوب آتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے ہندو ہندو مانتے تھے ہندو تو خوب آتے تھے خوب بغض ان کا تو ہر حرکت کرنے والی چیز ان کے آن کیا ہے ہاں بھگوان ہے اللہ ہے سب کچھ مانتے ہو ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار میرا گل بھی ہے بہت مدد سے بے فصلے بہار میرا گل بھی ہے بہت مدد سے بے فصلے بہار یہ ملیدے یہ بتاشے یہ مٹھائی کے طباق چھوڑ گئے یہ وہابی جو ہیں بڑے خوشک مزاج لوگ ہیں یہ تو کرایا بھی بڑا چھانٹ چھانٹ کے دیتے ہیں کہ حضرت آپ کا کرایا کتنا ہو ایک پیسہ نہ ادھر نہ ادھر وہاں تو نظر ہی پیر تک چومایا ہے ہم نے اللہ معاف فرمائے گھٹنے تک چوئے ہیں واللہ بدنا اور روب اتنا رہتا تھا روب اتنا رہتا تھا کہ ہاں کھیں نکل گئی تو ہاتھ جوڑ کے فوراں کابتنے لگتے تھے شک آدمی جب مشرک ہوتا ہے اسے ہر چیز سے خوف لگتا ہے حاجی صاحب ہیں ساتھ ساتھ نے دددس حج کیا ہوا ہے بازار جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں ملوٹکائے ہوئے آگئے ہیں حجہ نمہ نے پوچھا کیا ہوا بازار جا رہے تھے لوٹائے وہ بیگم بلی نے راستہ کار دیا خوف کا عالم یوں دیکھو شاہ صاحب آگئے اللہ ہی خیر کرے توصیف الرحمان راشدیش یہ سیدوں نے بہت بیڑا گھرک کیا ہوا ہے یاد رکھو اور یہی بیڑا پار کروائیں گے ہے نا یہی بیڑا پار بھی کروائیں گے آ جاؤ آ جاؤ اچھا اچھا چلو ٹھیک عرض کرنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے خوب لوٹا ہے خوب لوٹا ہے اذان ہونے والی دیکھو کوئی اشار پڑھ لوں زبا اذان کہلو پھر نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اگلی قسط باقی رہ گی آپ یہاں آؤ گے اگلے دباہ انشاءاللہ انشاءاللہ دو قسطیں ہماری رہ جا رہی ہیں ایک قسط باقی ہے ادھر شہر میں عزیزیہ میں اس کا موضوع ہے بنتے ہوا کی پکار فسٹ پارٹ ہو گئی ہے سگنڈ پارٹ واقعی ہے اور یہ ہے ارس کیا ہے اور اس موضوع پر میری کتاب بھی آئے گی انشاءاللہ اس تقریب کے بعد میں ترتیب دوں گا اور آپ کو انشاءاللہ پہنچے گی آپ تک خرید ہوگے کی نہیں خرید ہوگے چلو اللہ کسی اہل خیر کو دے تو فری میں بھی بڑھ سکتی ہے ہے گی نہیں لیکن انشاءاللہ میں اس کے اوپر قلم اٹھاؤں کیونکہ ضروری ہے ذرا لکھوں گا آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار میرا گلوی ہے بہت مدد سے بے فصلے بہار یہ ملیدے یہ بتاشے یہ مٹھائی کے تباہ خوب آتے ہیں خوب آتے ہیں اور ہم فاتحہ کے لئے بیٹھے رہتے تھے درگاہ پر مدار پر اور تقریبہ ہزاروں کی ہزاروں کی پھیڑ ہوتی تھی کون سالم قلوز برعبی الفلہ قلوز برعبی الناس قلیائے والکافرون سور فاتحہ اور قلو اللہ اور اس کے اوپر ان اللہ ملیکت صلونا عن نبیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہم اتنا لمبا چوڑا پورا پڑھ کے کون فاتحہ دے جبکہ لائن لگی ہوئی ہے مٹھائیوں کے دونوں دس کلو پانچ پانچ کلو دو دو کلو اس کی جو توفیق ہوتی ہے وہ باقائدے جناب مٹھائی ہیں چلسین میلہ میلہ لگا ہوا وہاں سے خرید خرید کر کے نظرانے آ رہے ہیں ایک اتنا بڑا مٹکہ رہتا تھا ہمارے بغل میں جسے آرڈر یہ تھا کہ پندرہ بیس منٹ میں یہ فل ہونا چاہیے اللہ کی قدم اب ہم کیا کرتے تھے سنو ہماری کارستانیاں ہاں اندر کا بھیدی کہتے ہیں نا کیا ہے وہ لنگا ڈھائے لنگا ایسے نہیں ڈھائے ہاں وہ ہوتا یہ تھا کہ جنابِ آلی جلدی بیٹھے رہے ہم پڑھتے کیا تھے یہ جو لوگ بہت اُللو ہیں اُللو ہیں بیوکوف آپ سب آپ سب وہ تو ہدایت پا گئے تو اب اقلبند ہو گئے ہو تو اب تو ایک روپے بھی ادھر نہیں کھسکا رہے ہو وہاں تو نہ جانے کیا کہ سپلائی کیا ہوگا تم لوگوں نے ہاں وہ کھرائے کی بات چل رہی تھی نہیں ہاں کھرائے کی علماء کے لئے خرج کیا کرو سمجھو علماء کو کھلاو ہاں غیروں کو کھلا کھلا گئے تھا کہ یہاں کھلاو گے نگیاں ملیں گی وہاں تو سب کورا کبارا ہو گیا خلاص اب اس کا کفارہ دا کرو یہ مزاق کی بات ہے اللہ سالہ ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنائے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنائے بٹھائیاں اٹھا اٹھا کے ایک ایک کو خاص طور سے بٹھائے رکھتے تھے ایک تھا لنگڑا تھا نام نہیں لوں گا عالم ہو گیا ہوگا وہ وہ بہت کر ہم کیا کرتے تھے کونچ اس کو چمٹے مارتے جلدی کر ہے نا وہ پڑھتا ہی رہتا تھا جب تک ادھر سے اگر بطی اتنے اتنے سلکتے ہیں ہے کی نہیں اٹھائی خاک اتنی اتنی مٹھائیاں اٹھا کے سب سے پہلے کہاں اندر تھوڑی تھوڑی تبرک اس میں سے دو چار بتاشی اٹھا لو بھئی کس کا یہ ہو گیا فاتح ہو گیا بھئی ہاں بڑھ رہے ہیں مٹھائیاں پھر آ رہی ہیں پھر جا رہی ہیں آدھا آدھا گھنٹے میں پندرہ بیس بیس منٹ میں وہ مٹکے بھرتے تھے اور باقاعدے پانچے آدمی اندر تک لگے رہتے تھے تاکہ بیچ میں کوئی خزم نہ کرے وہ ڈیریکٹ مٹکہ اندر پہنچا عورتیں اندر عورتیں پندرہ بیس لگی رہتی تھی بتاشی الگ مرمورے الگ جلیبیاں الگ لیڈ ڈو الگ